شہباز شریف کہاں ہیں؟ نیپ کی کچھ افسر کرونا کا شکار ہو چکے میری عمر 79 سال ہے اور کینسر کا مریض ہوں نیپ تحقیقاتی ٹیم مجھ سے سکائپ کا ذریعہ سوالات کر سکتی ہے دفتر نہیں آ سکتا یا شہباز شریف کی جائے سے تفصیری جواب جمع کرات گیا کیا سب نظرین لاہور ہائی کورٹ پر مرکوز جا شہباز شریف کو عدالت سے ریلیف ملے گا یا نیپ گرفتار کر لے گا اپوزیشن لیڈر کی درخواست زمانت پر سماعت کل ہوگی یا شہباز شریف خود عدالت میں پیش ہوں گے مارڈل ٹاؤن کے باہر لیگی کارکنوں کا شدید احتجاج نارے بازی، پولیس اور کارکنوں کی دھرکا پیر خاجہ عمران نظیر زمین پر گر پڑے کارکنان نے اٹھا کر پانی پھلایا تو ہو شایئے نیپ کے ایکشن پر مریم وارنگزے پھٹ پڑی ہیں بولی یہ تمام سرکس عمران خان کے حکم پر لگایا گیا نیپ میں جرت ہے تو چینی چوروں کو اندر کرے چینی سکینڈل پر عمران خان کو کیوں گرفتار نہیں کیا جاتا نیپ نے شہباز شریف کو گرفتار کیا تو عوام عمران خان کو گرفتار کرنے بنی گالا جائیں گے نون لی کی قیادت ان ہتگنڈوں کا مقابلہ کرتی رہے گی میاں نواز شریف کی تصویر پر سیاسی حل چل کابینہ اجلاس میں بھی خاصی حدد محسوس کی گئی نواز شریف ملکہ بیڑا غرق کر کے باہر سیرو تفریق کر رہے ہیں کابینہ ارکان کا موقع وزیراعظم بولے ایسے لوگوں کو شرم بھی نہیں آتے حفاقی کابینہ کا اندیس سو پچاسی سے تمام شگر ملز کی آڈٹ کا فیصلہ کرپشن کیسز نیب اور ایف آئی اے کو بھیجے جائیں گے پیٹرولیم اسنوا کی قیمتوں میں کمی کے باوجود مہکائی کم نہ ہونے پر وزیراعظم برہم عمران خان نے مشیر خزانہ کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی جسٹس قاضی فائز ایسا کیس میں سپریم کورٹ نے فروغ نسیم سے چار سوالوں کے جواب طلب کر لیے کیا جسٹس قاضی فائز کے خلاف مواد غیر قانونی طور پر اکٹھا کیا گیا شکایت اساسا جاد ریکبری یونٹ کو کیوں بھیجی گئی شکایت صدر مملکت یا جیڈیشل کانسل کو کیوں نہیں پہنچائے گئی اساسا جاد ریکبری یونٹ نے کس حیثیت سے معلومات اگر دی جسٹس قاضی فائز ایسا نے لندن میں جادادوں کی منی ٹریل نہیں بھی فروغ نسیم کے دلائل یہ کیسے علم ہوا کہ لندن کے جادادیں جسٹس قاضی فائز ایسا کی ہیں جسٹس عمر اطاب اندیال کا استفسار فروغ نسیم نے کہا اس کیس میں بارے ثبوت حکومت پر نہیں معزز جج پر ہے جسٹس منصول علی شاہ نے ریمارک کیے کہ جادادیں اہدیاء اور بچوں کی ہیں جو ٹیکس بھی دیتے ہیں تو جج سے سوال کیسا؟ تحریک انصاف پاجی فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن نے سکروٹنی کمیٹی سے ریبورٹ مانگ لی نون لیگ بھی کیس میں فریق بن گئی ایسن اقبال بولے تحریک انصاف غیر ملکی فنڈنگ کے ذریعے اقتدار میں آئے جمہوری حکومت کا تختہ اُلٹنے کے لیے غیر ملکی پیسہ استعمال کیا گیا لیگی رہنماؤں کی حکومت پر کڑی تنکی رانہ سراؤلہ بولے کہ رائے کا آدمی روز ٹی وی پر آ کر پروپاگینڈا کرتا ہے چینی اور آتے کی ٹکیتی کو سبسلی کے طور پر گھمایا جا رہا ہے قوجہ سادر افری کہتے ہیں حکومت میں کارکردے کی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ٹیڈی ڈل افریقہ سے پاکستان پہنچ گیا حکومت سوئی رہی کرونا وائرس بے کابو ایک ہی دن میں ریکارڈ چار ہزار کے قریب کیسز تعداد چہتر ہزار تین سو اٹھانوے تک جا پہنچی چوبیس گھنڈوں میں مزید اٹھتر افراد جن بہت مرنے والوں کی تعداد ایک ہزار چہ سو اکیس ہو گئی سندھ میں تیس اور پنجاب میں اٹھائیس ہزار کیسز ریپورٹ سندھ کے وزیر برائے کچھی عبادی مرتضی بلوش کرونا سے جان بہت مرتضی بلوش کراچی کے مقامی اسپتال میں زیر علاج تھے نماز جنازہ آدھا کرونا سے جیو آئی فیقرہ نما امتیاز کمر کی بھی جان چلی گئی مولا بکشاندیو ان کی اہلیہ اور بیٹا بھی کرونا بارس سے مطابق عوام کے محافظ بھی کرونا کا شکار ہونے لگے لاہور میں ڈی ایس پی سی آئی ای سیور لائنس آمی ڈوگر شہید گجرہ والا میں سیڈی ٹرافک پولیس کا جوان بھی چل بسا کرونا سے شہید پنجاب پولیس کے اہلکاروں کی تعداد چھے ہو گئی سندھ میں کل سے پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت آن لائن ٹرانسپورٹ سرمیس کی بحال وزیر ٹرانسپورٹ سندھ ویس قادر شاہ کا کہنا ہے کہ دو مسافروں کی سیٹ پر ایک مسافر کو بٹھانا ہوگا اضافی مسافر نہیں بٹھائے جائیں گے ناصر حسین شاہ بولے کرونا کی صورتحال الارمنگ ہے سندھ میں وفاق کے فیصلوں کا اطلاق ہوگا پنجاب اسملی کا اجلاس پانچ جون کو اسملی بیلڈنگ کے بجائے فلیٹیز ہوتل میں ہوگا سپیکر پنجاب اسملی کا ہوتیل کا دورہ اسملی ہال کا جائزہ انتظامات پر اتمنان کا اظہار چودھے پرویز الہی کا کہنا ہے کہ اخراجات کی باتیں کرنے والے تو شاید چاہتے ہیں کہ اسملیوں کو تالے لگ جائیں جب اخراجات کی تفصیل سامنے آئے گی تو تنقید کرنے والے مو چھپاتے پھریں گے پیٹرول سستہ کیا ہوا غائب ہی ہو گیا کراچی، حدرباد، پشاور، مردان، بننوں، ملتان سمیت کے علاقوں میں پم مالکان نے تیل کی فروخت روک دی لوگ خوار ہو گئے نززانیہ پیٹرول پم کھلوانے میں ناکام کئی جگہ پر بلیک نے پیٹرول کی فروخت پیٹرولی مسنوات کی قلت پر اوگرانی نوٹس دے لیا حکومت کا عوام پر پھر بجلی بم گرانے کا منصوبہ لائن لاؤسز، مرمت کے اخراجات سارفین سے وصول کرنے کی تیاریاں عوام پر 162 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا سماحی ایجسمنٹ کے نام پر بجلی مہنگی ہوگی یا نہیں نیپرا آتھارٹی بجلی کمپنیز کے درخواست پر کل سامان کرے گی ٹڈی دل نے 51 ازلا میں غزب ڈھا دیا لاکھوں اکڑ پر فصلیں برباد باغ اجڑ گئے کسان اپنی مدد آپ کے تحت ٹڈی دل کو بھگانے میں مصروف تیر کمان سے نکل گیا آٹھے کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے حکومتی دعوے دھرے ہی رہ گئے لاہور میں آٹھے کا 20 کلو کا تھیلہ 925 روپے میں فروخت ہونے لگا ڈالر کی پرواز جاری چار روز میں 3 روپے 99 پیسے مہنگا قیمت 164 روپے 89 پیسے ہو گئی غیر ملکی کرزوں میں 437 ارب روپے کا اضافہ بیٹولہ سونا 9400 روپے کا ہو گیا جج ارشد ملک ویڈیو کیس میں مرکز ملزم تاریخ محمود کی زمانت منظور اسلام آباد ہائی پورٹ میں فیصلہ سنا دیا کیا ویڈیو کے ذریعے جج بلیک مل ہو گیا چیف جسٹس اتر مناللہ کرے مانکس جسٹس آمیر فاروق بولے ایف آئیے کے پاس ثبوت ہی نہیں کس بنیاد پر سزا دلوائیں گے شہباز شریف کہاں ہیں نیپ کو مورل ٹاؤن میں ملے نجاتی عمرہ میں نظر آئے نیپ ٹیم بھرپود کوشش کے باوجود اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کرنے میں ناکام نیپ ٹیم پہلے مورل ٹاؤن ویہاش کا پہنچی اور ڈیڑھ گھنٹے بعد خالی ہاتھ لوٹ گئی دوسری ٹیم جاتی عمرہ گئی تو راستے سے بلالیا گیا اپوزیشن لیڈر نیپ کے بلاوے پر آج پیش نہیں گئے تھے نیپ کی کچھ افسر کرونا کا شکار ہو چکی میری عمر انہتر سال ہے اور کینسر کا مریض ہوں نیپ تحقیقاتی ٹیم مجھ سے سکائپ کا ذریعے سوالات کر سکتی ہے دفتر نہیں آسکتا یہاں شہباز شریف کی جائے سے تفصیری جواب جمع کر آتیا گیا سیاہ فام امریکی کی ہلاکت امریکہ میں شدید احتجاج پولس کے ساتھ جھڑپیں واشنگٹن سمیت چالیس شہروں میں کرپی نافذ ڈانلڈ ٹرم نے ملکھر میں فوجت آئینات کرنے کی دھمکی دے دی کہتے ہیں مظاہروں کی آڑ میں کچھ لوگ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں کیا کرونا کمزور پڑ رہا ہے اطالوی ڈاکٹر کا نیا دعوی اطالوی ڈاکٹر البرٹو نے کہا ہے وارس کی طاقت کم ہو چکی ہے کلینیکل لکتہ نظر کے مطابق کرونا کا وجود نہیں رہا عالمی ادارہ صحت کے مطابق وارس ابھی بھی خطرناک ہے جون میں شدید گرمی کا امکان نہیں میک میں باسمیات کے مطابق وقتے وقتے سے بارشیں ہوتی رہیں گی سترہ جون کے بعد ہونے والی بارشیں پری مونسون ہوں گی ملتان میں حضر شاہ شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کے ساسو سٹھ سٹھویں ارس کی تقریبات جاری دوسرے ارسی زائرین کی مزار پر حاضری کرونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی انتظامات موسیقی